بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑا اہم وی لاغ ہے آج کا اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے سمجھنا ہے اور پھر ان حصوں کو کیونکہ اس میں بہت سی اہم معلومات ہیں بڑی ریسرچ ہے آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے کچھ پیغامات بھی ہیں اور پہلے لیکن میں آپ کے سامنے خبریں رکھتا ہوں پھر اس کے بعد ان کی تفصیل سے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں رات گئے جو خفیہ ملاقاتیں ہوئیں کیونکہ حالات ناساز ہوئیں اور یہ حالات ناساز اس وقت تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیول پلائنگ فیلڈ کا پہلا دن تحریک انصاف چھا گئی اب ایک نئی جدید اپلیکیشن جو تیار اس سے کیا فرق پڑے گا آزاد امیدواروں کے قرآن پاک پر حلف خان کے ساتھ وفا نے بھانے کے وعدے اسلامباد میں ہائی الیٹ اور ساتھ جو کراچی کی بھی تفصیلات ہیں مہم دیکھ کر جو تحریک انصاف کی اجازت ملی اب بڑے جلسوں سے منع کیوں کیا گیا نوار شیف کو بڑے اہم پیغامات سناٹا خاموشی نوری پیوز پارٹی کی نورہ کشتی تیسرے فیز میں پکڑی گئی اور گھر کی بیدی نے لنکہ ڈاہ دی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں زبیر عمر کے باتیں اور سارے بیانی ہیں کس طرح ان کے دفن ہوگے سپریم کورٹ کیوں یوٹیوپر اپنے اندر پابندی لگا رہی ہے خود لائف سیشن لیکن اپنی بلڈنگ میں یوٹیوپر پابندی اور یہ پابندیوں کا شکار اب ہوں گے کون اس کی بھی تفصیل ہے کراچی کی سازش ایم کی ایم کا جو جلسہ کامیاب کروانے کی بات ہوئی وہ اور انتخابات کا پہلا بائیکورٹ کس نے کیا کیوں کیا سرکاری ملازمین ابھی پوسٹل ووٹ کی واردات کس طرح ناکام کر سکتی ہے اس کو بھی میں حال آپ کو بتاؤں گا بہت سی ایمیلز آئی ہیں لوگ حل پوچھ رہے ہیں تو میں حال آپ کے سامنے اس کا رکھتا ہوں اور نگران حکومت اقرار کر رہی ہے بقاعدہ طور پر انٹرنیٹ سرویس الیکشن کے دنوں میں بند کی جا سکتی ہے اب تحریک انصاف کے رضاکار بغیر انٹرنیٹ کے معاملات چلانے کے لئے نئی ٹیکنالوجی لارے ہیں اس پہ ضرور آپ لوگوں نے سمجھنا ہے انٹرنیٹ سرویس الیکشن سے پہلے یہ بڑا دعویٰ تھا وہ علی زفر صاحب نے بھی انٹرنیٹ میں جو بات کی اور جن لوگوں نے نہیں سنا وہ دوبارہ اس کو سننیں جو اس میں اہم لبے لباب تھا وہ تحریک انصاف کے جو انٹرہ پارٹی کے انتخابات ہیں اسے سپریم کورٹ کے معاملات میں آپ دیکھیں خود الیکشن کمیشن نے اقرار کیا کہ یہ انتخابات تحریک انصاف نے منقت کروائے ہیں اب سپریم کورٹ نے جن چند لوگوں کاغذات نامزدگی نہیں دیئے حصہ نہیں لینے دیا جنہیں تحریک انصاف نے اکبر اس بابر جیسے لوگ متنازع تھے اب تحریک انصاف دوبارہ الیکشن کروا کہ ان لوگوں کو کاغذات دے کہ یہ اتراز دور کر سکتی ہے تیس دن میں فیصلہ آنا تھا رات بہت سے لوگ ٹک ٹاک لائف سیشن میں ہی پوچھ رہے تھے سوال کہ یہ بلہ واپس مل سکتا ہے دیکھیں تحریک انصاف کا انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ حل ہونے کی دیر ہے سپریم کورٹ تیس دن کے اندر جو فیصلہ جاری کرنے کی پاباند ابھی تک جو نہیں ہوا تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اب جہاں تک عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں اس پر علی زفر صاحب کب یہی کہنا ہے کہ خان پر جو کیس ہے وہ ایک معاملہ ہے صرف جو سپریم کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے جو ہی کیس لگا یہ سزا جو توشہ خانہ کیس میں محتل ہوتی ہے اس بنیاد تنبان خان الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں اب اس سارے معاملے میں انگریزی میں کہتا ہے سپریم کورٹ قاضی فائز کے پاس اس سارا معاملہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو لطیف خوصہ اور علی زفر دونوں کی بات درست ہے اب تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جو پہلی دفعہ کال بریک ملی اس کا نتیجہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھ لیا پورا ماحول ہی بدل گیا خوف کے بودھ پنڈی لاہور فیصلہ باد خیبر پختونخواہ بلوچستان سمیت ہر جگہ ریلیاں نکلنی شروع الیکشن کا ماحول کال آپ کو پہلی دفعہ نظر آیا یہ ایک ٹرائل رن تھا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دو سال کی قید و بند کی عباد عوام کی صورتحال کیا ہے تو یقین کر اتنی بڑی تعداد میں عوام کا نکلنا بھی اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا سب سے زیادہ پریشان ظاہر ہے نون لیگ ہے اور فیل فور جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا عمران خان کو پیغامات بجھوانے کا دو دن سے سلسلہ جاری ہے یہ کوشش کر رہے ہیں پیغام پہنچ جائے کہ عمران خان سے معاملات بہتر ہوں اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گزرتا دن خان مضبوط طاقت کے طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ لوگ کمزور ہوتے ہوئے ہیں اس کی وجہ عوام جتنی زیادہ عوام نکلنا شروع ہوگی بڑا جلسہ نہیں کرنے دینا کیونکہ اس وقت ایک جلسہ تحریک انساء کا سب کچھ خصو خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گن کی سیاست یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں کارنن میٹنز کی حد تک برداشت کرنے کو تیار ہے جلسہ نہیں کسی صورت میں ہونا چاہیے امیدواروں کو منیج کرنے کے لیے بار بار لسٹیں بلا کے دی جاری ہیں کہ ان لوگوں کو الیکشن میں سے باہر کریں اب ایک طرف مریم نواز کی پارٹی میں امیدوار دوسری طرف بلاول زرداری انتظار کر رہا ہے کہ میرے باپ کے پیسوں کی منڈیاں لگیں گی اور تیسی طرف جانگیر ترین شوکر ڈیڈی انتظار کر رہا ہے کہ تحریک کے ساتھ جتنی مرضی مہم چلائے ننانوے پر پہنچ کر ہم انہیں سنچری نہیں بنانے دیں گے جو سرح لڈو میں ہوتا ہے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ننانوے کے بعد عبران خان کے خلالی دوبارہ زیرو سے شروع کرتے ہیں اب نواز شریف کے معاملے میں اب یہاں پر ایک بہت بڑی مسکلکولیشن جو طاقتور لوگ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے کر گئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ در آپ دیکھیں کالوی میں سوچ رہا تھا دو منٹ کے لیے سے کبھی آپ نے پورے پاکستان میں اس طرح سندھی بلوچ پشتون پنجابی اتنی پیار محبت سے صبائیت مسلک فرقہ واریت ذات پاتھ ہر چیز کو پسے پشت ڈال کر ایک نظریہ پہ اس طرح نظر آئے ہوں آپ انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں نظر آیا تھا اور وہاں پر بھی یاد رکھے ایک ہی طرح کے لوگ تھے سارے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کپڑوں کا معاملہ کھانے پینے کا معاملہ زبان کا معاملہ بہت سے اختلافات ہے یہاں پر صرف ایک قدر مشترک تھی مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب اب یہاں چاروں صوبوں میں ایک قدر مشترک ہے گلگت بلتستان سمیت ہوا ہے عمران خان اور اس کا نظریہ اب جو مخالفین ہیں وہ نہ عمر میں نہ صحت میں نہ قابلیت میں نہ تعلیم میں نہ عوام میں نہ مقبولیت میں نہ بیانیے میں نہ خارجہ پولیسی میں داخلہ پولیسی نہ معیشت نہ پڑے لکھے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف کو پہلوان بنا کر میدان میں اتارا نہ عمر دیکھیں نہ بیماریاں دیکھیں ہاتھ میں انہوں نے وہ تھور فلم کا جو تھوڑا جس رہا اس نے پکڑا دا گرس وہ پکڑا دیا جب انہوں نے اٹھا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے جو کبوتر ہاتھ میں دیئے گئے ان کو بھی پر کاٹ کے پکڑا دیئے وہ بیچارے نہ اڑنے کے قابل نہ جانے کے اور جلسے جلسیوں میں بدلے اور جب مہم کے لیے دیکھیں جلسے آپ منسوک کرنے پڑے پنجاب کو یہ جگہتے رہے پنجابی واقعی جا گیا سرکاری کاریوں میں درباریوں کا پروٹوکول تو دیا گیا لانچ کرنے کی مہم چلائے گی لیکن وہ فیل ہوگی الیکشن سے دو دن پہلے انتخابی مہم ختم ہوتی ہے یاد رکھیں چودہ دن رہتے ہیں چودہ دن میں نواز شریف کتنے جلسے کرے گا اب خود سوچ لیں انتخابی بیانیاں ہے کوئی نہیں عوام ان کے ساتھ ہے نہیں پنجاب میں جلسے پورے پنجاب کو کمر کرنے کے لیے دو سال سے چاہیے اب یہ خان تو ہے نہیں جسے سو جلسوں کی سنچری مار دی ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ بیانیے کا جو زبردستی بیانیاں انہوں نے بنا کر رکھا وہ فیل ہو گیا خان کا خلاف کیا الزامات تھے ایک تھا جی کہ ریاست جو بنایا کہ دو بیانیے بنائے تھے ایک عملان خان کی حکومت اس لیے گرائی کہ جی ملک دیوالیا ہو رہا تھا دوسرا نو میں کہ ایک شرپسند جماعت ہے پاکستان کی اب سب سے بڑی مقبول جماعت اسی فیصد پاکستانی اسے آپ کہہ رہے ہیں اسی فیصد پاکستانی شرپسند ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پورا اسی فیصد پاکستان شرپسند ہو جو بائیڈا نے کہا تھا پاکستان خطرناک ملک ہے پھر تو مان لیں اسی فیصد امام آپ کی شرپسند ہے پورا ملک خطرناک ہو گیا تو خطرناک یہ ان کے لیے ہیں بیانی آٹومیٹک ختم ہو گیا نو مہی کے واقعات میں خان کے ملوے سنوے کا کوئی ثبوت نہیں ملا کوئی تفتیش نہیں آج دیکھیں تقریباً ساڑھے آٹھ نو مہینے ہو گئے ایک چلان تک نہیں ابھی تو پورا بھر کے پیش ہوا نو مہی کے حوالے سے ختیجہ شاہ ماسٹر مانٹی چھوڑ دیا عدالتوں نے تمام کیسز ختم کیے انہوں نے ایم پیو کے تعدد لوگوں کے رفتار کرنا شروع کر دیا نو مہی کا بیانیاں حقیقی مانوں میں وڑ گیا اب قوم اسے ماننے پر تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہے دوسرا بیانیاں نے کہا جی کہ عمران خان نے معیشت گرائی حکومت اس لئے گرائی کی ملک دیوالیہ اور آج خود زبیر عمر بول ہے کہ ڈالر ایک سو پچھاتر سٹیٹ بینک میں سولہ عرب ڈالر کے فوراں ریزر پڑے تھے معیشت کرونا جیسی وبا کے باوجود چھے شریہ پانچ پہ پٹرول ایک سو پنتالیس پہ اب تحریک ادم اعتماد پیش ہو اس وقت دیوالیہ پن کا خطرہ دور دور تک تھا ہی نہیں خان کے جانے کے بعد کیا حالات ہوئے کہ ریزر تین عرب پہ پہ پہنچ گئے اور باقی حالات آپ کے سامنے خاکان عباسی نے بھی تائید کی مفتا اسماعیل نے بھی کہا مصطفیٰ نواز کوکر نے بھی کہا ان سب لوگوں نے تسلیم کیا اب نوازی بیچارہ کیا کرے زمینی حقائق جو ہے گراؤنڈ ریالیٹی جیسے کہتے ہیں لاہور کی چودہ کی چودہ سیٹوں پر نونلی کی زمانت ضابط ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بڑے بسوق سے کہہ رہا ہوں یہ تحریک انصاف عمران خان کے لحب آؤٹو دا باکس سوچ رہے ہیں جو عوام نہ سوچ سکے یہ توڑ نکالنا چاہتے ہیں ان کی کوششیں کیا ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں لیکن عوام کو پتہ ہے ایک تو دیکھیں امیدواروں کو دستبردار کروانا الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد انہیں گھیرنے کی کوشش کرنا اور تیسرا سیکیورٹی کے حالات اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو سب سے بڑی سکی دلیل دوں اسلامباد میں انہوں نے ہائی الیٹ جاری کیا کہ جسی سیکیورٹی خطشات ہیں سکول یونیورسٹیاں کالج بند کر دیئے جی خود کے شملوں کا خطرہ ہے خواتین استعمال ہوں گی اب غیر معینہ مدت تک یونیورسٹیاں کب بند ہوئی الیکشن کے دنوں میں تمام اسلامباد میں سیکیورٹی داروں نے سرچ آپریشن شروع کر دیئے یہ سٹارٹ ہے کراچی میں جس طرح مکم آپ کو پتا ہے ان کا دو نمبر گروپ جو ہے جلسہ کامیاب کروایا گیا پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے اب اس کا دیکھیں انہیں فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا پہلے بھی ہوا مکم دو نمبر گروپ جو ہے وہ ووٹ توڑے گی پیپلز پارٹی کے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں جو دو لوگ آئے تن میں سے ایک شخص اب کراچی میں اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم نے ہر صورت میں مکم کو ایک بڑی طاقت کے طور پر لانا ہے تو جو مکم کو یہ دو نمبر گروپ ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات خراب کر کے سیکیورٹی کے ایشو بنا کے وہاں ایک واردات کریں گے یہ یاد رکھئے گا تحریک انصاف کو اس سے بڑے غور سے دیکھنا ہوگا ان کی واردات سے بچنا ہوگا دوسرا پنجاب میں کیا کرے اور ان کی اس کی وجہ بڑی سادھی ہے کیونکہ الیکشن آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کے نام پر ابھی بھی جو واردات جس طرح تحریک انصاف کے امیدواز یا ایشو بلیکشن کمپین کرتے ہیں پیچھے پیچھے جنسیوں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اب انہیں گرفتار زفا نہیں کر رہے علاقے کے جو موزز لوگ ہیں جنہیں پگ کہا جاتا ہے ان کے پاس تقریباً دو زار آٹھ ہزار چھزار ووٹ ان کے اپنے ذاتی ہیں ان لوگوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں حافظہ باد میں خانے وال میں انہوں نے واردات کی باقاعدہ طور پر نون لی کے لوگ جو ہے وہ موزز علاقوں کی پوری لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تاکہ ان پر دباؤ بڑھانا ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اب ان کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار انہیں الیکشن سے دستبردار کروائیں الیکشن سے پہلے کال انہوں نے ایک کوشش کی حلقہ 119 میں 119 میں اس میں مریم واز کا جھوٹ دو نمری فوراں پکڑی گی اور تحریک انصاف کی سٹریٹیجی دیکھیں آپ شیرف ذل مروت جس طرح آپ اپنے حلقے میں لوگوں سے حلف لے پھر سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں پھر اجاز خان جازی کی حلف نامے کی ویڈیو یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو حلف اٹھانے عوام کے ساتھ خان کے ساتھ وفاداری ساتھ نبانے کی مہم زور پکڑ چکی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں اگر سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ قرآن پہ حلف دے رہا ہے جس کو قانون کا پتہ ہے آئین کا پتہ ہے تو یہ معاملہ اہم ہے عوام کو واقعی مطالبہ کرنا چاہیے ان تمام امیدواروں سے کہ کوئی دستبردار نہیں ہوگا کوئی خان کے نظریے سے نہیں اٹھے گا ہم سب لوگ جو جان مارے ہیں یہ دون عمری نہیں کر سکتے اب پولنگ سٹیشنوں کے حساب سے دیکھیں انہوں نے بنائے ہیں کوئی بانوے ہزار پانچ سو پولنگ سٹیشن ان بانوے ہزار پانچ سو پولنگ سٹیشنوں میں سے بتیس ہزار جو انہوں نے حساس قرار دے دیئے اس بتیس کا بھی رعادہ کر کے سترہ ہزار کو انتہائی حساس تو باقی ترتالیس بٹالیس ہزار ہیں وہ سارے نارمل اب جہاں تحریک انصاف جیت چکی ہے یہ مان گئے اب جو حساس قرار دیئے بروچستان کے پی انہیں علاقوں کے لیکن اصل واردات پنجاب کے پولنگ سٹیشن پر جہاں نون لیگ کو جتانے کی کوشش کل شیر حفظل نے بڑی اہم بات کی کہ کھانے کے وقفے کے دوران جو واردات کریں گے ستر اسی ہلکے اس نے کہا جہاں لوگوں کو چوکس رن آگست کا ووٹ چورین اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے نون لیگ کی جو چودہ سیٹے اس وقت لاہور میں لڑ رہے ہیں اب پولنگ سٹیشن حساس اس لئے قرار دی جاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کال ادم تنظیمیں نہ خراب کال ادم تنظیمیں کہہ رہی ہیں ہمیں مسئلہ ہی کوئی نیزفہ تو عوام کو خطرہ اصل میں اکثریت کو اقلیت بدلنے میں خطرات اس دفعہ مختلف ہیں نگران حکومت انہوں کے جو سہولتکار ہیں وہ آؤٹ آت آ باکس چیزیں سوچ رہے ہیں بھی وہ مرتضاء سولنگی پریس کانفرنس میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی نشان دے کی جو ججز اور عدلیہ کے خلاف گھٹیا مہم چلا رہے ہیں بڑا معاملہ ہے ویسے اس مہم میں جب بھی نام آئے گا اس کے جو لیڈر ہوں گے وہ نواز شریف مریم نواز اور خواجہ آصفی ہوں گے وہ ہی لیڈ کریں گے تب وہ قانون ہوگا ورنہ دو نمبری سمجھیں پی ٹی آئی کے جو نظریہ دیکھیں عمران خان کو نظریہ کی چلانے والی جماعت اس میں رضاکارانہ طور پر لوگ شامل ہیں اب یہ رضاکارانہ طور پر خود کام ایسٹ کوسٹ ایونجر نام کا ایک نوجوان رضاکار اپلیکیشن جس نے بلائی سمارٹ فون یعنی انڈرویڈ فون پر استعمال ہوگی اور سب سے بڑی بات اس اپلیکیشن کی بغیر انٹرنیٹ کے چلے گی اب اس میں جو سب سے اہم معاملہ اس وقت لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ امیدوار کا نام اور انتخابی نشان یہ دونوں چیزیں اس نوجوان یا جو بھی ہیں انہوں نے مسئلہ حل کر دیا اس اکاؤنٹ میں جا کے اپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں میں ڈالوں گا آج اس ویڈیو میں جا کے آپ وہ لنک بھی دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف میں پاکستان کا یہ ٹیلنٹ میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ جس طرح وٹس ایپ گروپ بنائی جس اپلیکیشن بنائی کاش پاکستان کی حالات بہتر ہوں یہ نوجوان کیا کیا نہیں کر سکتے اچھا سرکاری ملازمین وہ پوچھ رہے ہیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس میں بہت سی ایمیز آ رہی ہیں اس کا بڑا سادہ سا حل ہے آپ کو چھوٹی لینی ہوگی فروری کی آپ کو ویسے بھی آٹھ چھوٹیاں تو آ رہی ہیں پوسٹل ووٹ مت ڈالیں یہ چھوٹی لے کے بقیدہ طور پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں آپ کو چھوٹی قربانی دینی ہوگی اب بہر کام خان پر تو آنا نہ ڈال دیں پوسٹل ووٹ تصویر کھینچیں اور لگا دیں اسے اگر آپ فوج میں ہیں پولیس میں ہیں اداروں میں تو آپ کو ظاہر ہے چھوٹی مشکل ہوگی یہ تنگ کریں گے چھوٹیاں نہیں دیں گے کوشش کریں گے ووٹ زائے تو اس صورتحال میں آپ نے یہ عزیزوں کارب اور رشتداروں کے ساتھ یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ آپ کا ایک ووٹ زائے ہو اس کے بدلے میں دو ووٹ لازمی ڈالیں اسی طرح پاکستان کی اسیمبلی میں خواتین جنہوں نے سب سے زیادہ دیکھ آپ کو بتا ہے ظلم اور فستائیت اس طفح برداشت کی اور اسی وجہ سے میں تو ان کی مہم بھی چلا رہا ہوں یہ ماں بہنیں بیٹی ہیں جب اسیمبلی میں پہنچیں گی تو پہلی طفح بیلن چمٹا بینگن یہ سارے کام آئیں گے عوام کی مسائل گھر کا کچن چلانے والی خاتون جانتی ہے عوام کی اصل حکومت دیکھیں سے پہلے آپ مریم یا بلاول سے پوچھیں پاکستان کی حالات انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کس طرح زندہ رہتا ہے انہیں کچن کا پتہ ہی نہیں بھارت میں عام آدمی جیتا پورا دلی بدل گیا تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام اصلاف اسیمبلی پوچھو اور یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا جب شیخ مجیب کی موہم پر بڑے بڑے الیکٹیبل جنہوں نے ہٹائے تو پھر وکلا اور اساتزہ سامنے ہے اور بنگلہ دیش آج آپ کے سامنے تو اسی لئے یہ آسان الیکشن ہے کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا بیس ہزار کا فون ہے اور پیالے میں کپ ڈالیں یا بینگن دے لو سمجھا جاتے ہیں انتخابی نشان کیا ہے تو یہ بڑا سستہ ترین الیکشن ہے نہ خرچہ نہ کچھ کوئی چیلنجز نہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے جو چلانے والے ہیں جو جیت کے آتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل صرف عام آدمی کے پاس ہے جو خان کے نظری ہے اور انشاءاللہ وہی حل کریں گے اب نون لیگ اور پیپلز بارٹی کی نورہ کشتی وہ بھی تیسرے مرحلے میں داخل ہے نون لیگ پنجاب میں گسنا چاہتی ہے پیپلز بارٹی پنجاب میں اور یہ نون اس میں تو یہاں پر چھوٹی سی تجویز میں ایم این ایز ایم پی ایز کو دینا چاہتا ہوں جو الیکشن لڑنے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ پیغام ضرور ان تک پہنچے دیکھیں دھاندی سے بچنے کے لیے آپ نے خود بھی بڑا کچھ کر رہا ہے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے پولنگی جنٹوں کا وٹس ایپ گروپ بنانا ہوگا فارم فورٹی فائف کا ریزلٹ یہ آپ کو لازمی تمام پولنگ سٹیشنوں پر جو ہی مکمل ہو کیونکہ اصل دھاندی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہوتی ہے اس پیغام کو اپنے لازمی لوگوں تک پہنچانا ہے کہ فارم فورٹی فائف کی تصویر کینچے فل فور سے گروپ میں سرکولیٹ کریں اور یہ معاملہ بڑا اہم ہے اچھا دوسرا عدالتوں کے معاملے پر خان کی اڈیالا جیل میں آپ کو پتا ہے کیسز ہیں ایم گواہوں کے آج بیانات ہیں اس میں سیکرٹری خارجہ ہیں سحیل محمود صاحب اور سائفر جنہوں نے بھیجا تھا اسد مجید صاحب ان کے آج بیانات ریکارڈ ہوں گے پھر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے اس کے اوپر بھی ٹرائل پہ درخواست پر سمات ہے اور اسلامباد میں چیف جسٹس جج آمیر فاروق صاحب اور جسٹس تارک محمود جانگیری یہ کیس سنیں گے آج کے آج عدالت نے سٹے دینا ہے کی نہیں دینا یہ کوٹ آپ کو پتا ہے جو ٹرائل کانونی لحاظ سے معاملہ فارق ہے اس میں بے بنیاد ٹرائل تھا پہلے کال ادم ہو چکا ہے تو آج اس پہ بھی سٹے ہے جو عدلیہ مخالف محم ہے اس پہ بھی آپ کو پتا ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں سٹاپ لسٹ میں حساس اداروں کے سیکلو اکاؤنٹس ڈالے جا رہے ہیں جنہیں پی ٹی اے بلوک کر کے نئی پابندیاں ڈالے گی اور سپریم کورٹ نے جو صحافیوں پر ایک نیا آوارداد سیکیورٹی کے چیک پر موبائل فون ان سے مطلب انٹرویو نہیں کرنے دے گے وہاں یوٹیوب کے پروگام تو خیطیں بلکل ہی نہیں ہوں گے کمرہ عدالت میں فون بھی نہیں لان سکتے صرف اور صرف اہم کیسز میں سیلیکٹڈ صحافیوں کو یہاں یہ لفظ سیلیکٹڈ یاد رکھیے گئے انہیں بلائے جائے گا اور اب مین سٹریم میڈیا کا ایک جلاس بھی ہوا سوشل میڈیا کے خلاف آپ اس میں اتفاق کر کے کیسے لڑنا ہے اور شہریار افریدی کے کیس میں بابر ستار نے کمیشنر پنڈی اور اڈیالا جیل کی جو ریکارڈ کی پر ان دونوں کے ناقابل زمانت واران جاری کر دیئے اب گرفتار ہو گئے تو معاملہ آپ پتائے گا اور الیکشن میں ایک بائیکارڈ بھی سامنے آیا وہ فواد چودری کا پہلا بائیکارڈ ہے جی کیس نے کہا جی مجھو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے پہلے مجھے کیا کہ کہتے ہیں رہے اب ایزی اکاؤنٹ کیوں چھپایا اس پہ پکڑ لیا آج الیکشن نہیں لڑنے دے رہے بھائی میرے کو بھی شریک جرم ڈال دیا وہ الہدہ لڑا تھا تو ان الیکشنز کا میں بائیکارڈ کر رہا ہوں فواد چودری کے بدقسمتی ہے یہ خان کے ساتھ اس کیس میں ہے اگر اسے چھوڑا تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور فواد چودری آپ بہت مفقر ہیں دین کے آپ کو پتہ ایک سکول ہے سکول آف تھوڑ ہے اب ان کی جماعت میں داخل ہونا جماعت میں تو ہر کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن بلاول زرداری یہ سیاسی چال ہے مارڈل ٹاؤن کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے بلاول سے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کیا کر رہے تھے بارال یہ اب ان کی مرضی ہے میں نحج القرآن کی اور ان کی میں ان پر تو ہر تنقید نہیں کر سکتا میں نحج القرآن میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس لئے بلاول زرداری چلیں جوائن کر لیے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سیاسیوں نے فائدہ ہوتا ہے نقصان بہت سارے اور معاملات ہیں انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کوشش کروں اگلے ویلوگ میں کبر کروں اپنا خیال رکھیں موئی اجازی اللہ حافظ